بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل سچ فاریو پر خوش حمدید احساس بینظیر پروگرام کی امداد چیک کرنے کا مکمل طریقہ کاراج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 81 سے 71 ویب پورٹل کے ذریعے آپ لوگوں کو صحیح معلومات نہیں دی جاتی اس کی بجائے حکومت پاکستان کے طرف سے ایک نیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پورٹل آیا ہوا ہے جس کے لیے ایک لاغن آئی ڈی اور پاسوارڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا صرف اور صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفیشل پرسنزی اسے یوز کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں اس کا لاغن آئی ڈی اور پاسوارڈ بھی بتایا جائے گا اور اپنے اکاؤنٹ میں آئی ہوئی امداد چیک کرنے کے مکمل طریقہ کار کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سے افراد کی امداد ان کے اکاؤنٹ میں آئی ہوئی ہوتی ہے اور کون سے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو نہ اہل کر دیا گیا ہوتا ہے کون سے لوگ اہل ہوتے ہیں اور کون سے لوگ انہیں اپنی امداد نکلوا لی ہوتی ہے اس پورٹل کے ذریعے آپ کے شناختی کارٹ کے ذریعے آنے والی امداد اور آپ کی اہلیت کا مکمل ڈیٹا موجود ہے تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات سے اگاہ کیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اکھڑے بیل نوٹفکیشن کو آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے کیونکہ ان امداد پروگرامز کے ریلیٹڈ اہم ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے شیئر کی جاتی ہیں جی ہاں تو اب آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دوسری دفعہ امداد ملنے کا مرحلہ بھی بہت جلد شروع ہونے والا ہے لیکن جن لوگوں کو پہلے مرحلہ کے تحت پچیسزار روپے کی امداد نہیں ملی ان افراد کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے مرحلہ کے ساتھ ساتھ پہلی بار حاصل کرنے والے افراد بھی اپنی امداد ضرور حاصل کر سکیں گے تو امداد چیک کرنے کا مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ لوگوں کو ویڈیو کی سکرین میں ذرا غور سے دیکھنا ہوگا کہ جن سٹیپس کو میں فالو کرتا ہوں آپ لوگوں نے بھی انہی سٹیپس کو فالو کر کے پورٹل کے ذریعے اپنی امداد چیک کرنی ہے جی ہاں ویور سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل کی سرچ میں لکھنا ہے بی آئی ایس پی ویلیڈیشن موبیل تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ سرچ کریں گے بی آئی ایس پی ویلیڈیشن لکھیں گے بینیفیشری ویلیڈیشن والی یہ جو ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو کہ ویب سائٹ آپ کو سامنے شو ہو رہی ہے بی آئی ایس پی ویلیڈیشن یہ دوسرے نمبر پر بھی آ سکتی ہے تیسرے نمبر پر بھی آ سکتی ہے لیکن میرے پاس یہ پہلے نمبر پر آ چکی ہے اس کو بینیفیشری ویلیڈیشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں لکھنا ہے یہ اچھے سے دیکھ لینا ہے کیونکہ اس چیز کے بغیر آپ لوگوں کو لاغن بلکل بھی نہیں ہونے والا ہوئی اس کے سپیلنگ سپیس وغیرہ سب کچھ صحیح سے دیکھ لیں اے چھوٹا اے چھوٹا ڈی اس کے بعد ڈارٹ لگایا ہے اس کے بعد یہ سپیس ہے سپیس کو ختم کرنا ہے اور یہاں پر ال اے ایچ سی آئی ٹی وائے تو یہ آپ لوگوں نے سمال ورڈنگ میں لکھنا ہے کوئی کیپٹل ورڈ سے آپ نے لکھنے نہیں ہیں اے ڈی ڈارٹ ل اے ایچ سی آئی ٹی وائے اس کے بعد آپ لوگ جو ہی انٹر کریں گے تو یہاں پر پاس ورڈ مانگا جائے گا پاس ورڈ کی جگہ آپ نے لکھنا ہے چھوٹا بی پھر آپ نے جہاں پر لکھنا ہے ایٹ دارٹ پھر آپ نے جہاں پر لکھنا ہے آئی ایس پی سمال ورڈنگ کرنی ہے سارے تو یہاں پھر لاغ ان پر کلک کر دیں گے تو لاغ ان پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ اپنا شناختی کار نمبر انٹر کریں گے تو میں بھی یہاں پر ایک شناختی کار نمبر انٹر کر کے دیکھتا ہوں یہاں سرچ پر کلک کرنا ہے تو جہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو شو ہو رہا ہے فیول سبسیڈی دوہزار بائس یہاں پر جو ہی یہ آپ لوگوں کو شو ہوگا تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ملے گا کہ لاسٹ ویڈرال اماؤٹ آرس دوہزار اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی فیول سبسیڈی دوہزار بائس جو پیٹرول پروگرام تھا اس کے ذریعے آپ کے دوہزار منظور ہوئے تھے اور آپ نے انتیس طریق کو نکلوا لیے تھے چھٹے مہینے کی انتیس طریق کو آپ نے اپنے امداد نکلوا لیے تھے تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ سٹیٹس بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک ریگولر بینیفیشری ہیں اور اس سے آپ لوگوں کو یہ کنفارم ہو جاتا ہے کہ جو ہی نئی کیسٹ شروع ہونے والی ہے تو آپ لوگوں کو چوتہ ہزار روپے کی امداد بھی ضرور ملنے والی ہے تو اس کے بعد دوسرا شناختی کارڈ انٹرکار کے دیکھتے ہیں اس کا بھی سیم اسی طرح سے آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر دوہزار آپ نے وہ فیول سبسیڈی والے بھی یہاں سے نکلوا لیے ہیں ٹوٹل پانچ ہزار پانچ سو نکلوایا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ دو ہزار کے ساتھ تین ہزار پانچ سو روپے بچوں کے وزائف والے بھی آپ لوگوں نے نکلوا لیے تھے چار طریق کو آٹھویں مہینے کے ریگولر بینیفیشری ہیں آپ مطلب احساس بنظیر کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں ایک اور شناختی کارڈ انٹر کر کے دیکھتے ہیں یہ سارا سیم پراسس آ رہا ہے یہ اس کا سٹیٹس انیلیجیبل آ رہا ہے انیلیجیبل کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ہے ریجسٹریشن ہونے والی ہے یا پھر آپ نے ریجسٹریشن کروائی ہے اور آپ کو نہ اہل کر دیا گیا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ نیسرے سے سروے کروالیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو فیدہ ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ